موسیقی کراچی کا دل ہے جناب لیاری یہ لیاری جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی پہچان اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اس کا رخ یعنی آپ ایک وقت ایسا تھا بین ازیر بھٹو کی زندگی کے اندر اور زلفکار علی بھٹو کی زندگی کے اندر بی بی کی شہادت سے پہلے یہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں پر آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور لیاری کو لازم و ملزوم آپ کہہ سکتے تھے یعنی ایک کا تاروخ دوسرے کا تاروخ بن جاتا تھا یہ اتنا زیادہ رگوں کے اندر یہاں پر پیپلز پارٹی شامل تھی پھر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن آتے ہیں اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے یعنی یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ یہ کہہ لیں کہ لیاری کی عوام کو شکوا تھا ایک بڑے پیمانے پر بی بی کی شہادت کے بعد جس طرح سے اس علاقے کو نگلیکٹ کیا گیا تھا اس نگلیکٹ کرنے کو لیاری کی عوام جو تھی وہ برداشت نہیں کر پائی تھی اپنی چاہیدی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تو نتیجہ کچھ یوں نگلیک ہے جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تو اس میں لیاری نے اپنا جو ایک ایگریشن تھا وہ سابنے ان کا آتا ہے اور وہ بڑا انسپیکٹڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد لیاری کو باقاعدہ طور پر کہا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے خصوصی طور پر تاسک دیا گیا کہ بھئی الیکشن سے پہلے لیاری کو جو ہے دوبارہ سے یہاں پر اپنی پاور جو ہے اس کو شو کیا جائے اس پاکستان پیپلز پارٹی کے اس گڑھ کو واپس حاصل کیا جائے اس کے لیے یہاں پر میونسپل کمیشنر سے لے کر یہاں پر جتنے بھی یہاں پر اس وقت کام بغیرہ ہو رہے ہیں وہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی کرانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اپنا گڑھ واپس حاصل کر سکے یہ تو الیکشن والا دن بتائے گا کہ یہ گڑھ واپس ان کے پاس آتا ہے یا نہیں آتا لیکن جس اس وقت ہلکے میں میں موجود ہوں یہ صوبائی اسمبلی پی ایس ایک سو چھے جبکہ این اے دو سو انتالس یعنی کہ ٹو تھرڈی نائن ہلکے میں ہم لوگ موجود ہیں اس وقت ہم لوگ لیاری میں اس وقت سے آئی ہیں کیونکہ لیاری کو اتنا ہم نے کور کیا ہے ہم نے لیاری کے ایک ایک گلی کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے کسی بھی کوئی جائے میں نے پہلے والا پروگرام ہو یا اب والا چی خوٹا کراچی کا ہمارا شو ہو ہم نے لیاری کو فوکس کیا آپ اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں میں لیاری کی ان تافکن زدہ گلیوں میں جس میں لیاری کے سونے اور ہیرے دل رکھنے والے ہمارے لیاری کے لوگوں کو رہنے پر مجبور کیا گیا ہم نے وہ بھی آپ کو دکھائی لیاری میں امن و امان کی بترین صورتحال ہم نے اس کو بھی آپ کو ہمیشہ دکھایا آج ہم ان لوگوں کے پاس بھی جائیں گے اور ہم ان کے نمائندگان کے پاس بھی جائیں گے جو یہاں سے کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں بھائی آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے ہم نے لیاری کو کہاں سے لے کر کھاں پہلا کر کھڑا کر دیا ہے یہ لیاری آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ آپ اپنا گھڑ حاصل کر سکیں گے بڑا اہم پروگرام ہے آج کا آپ اس وقت مجھے جس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں یہ گہمہ گہمی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری جو ہے اوپر سے نیچے تک میں دیکھ رہی ہوں بڑے بڑے بینرز پاکستان پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے ہیں مجھے جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی دوسرا جھنڈا نظر ہی نہیں آ رہا یہاں پر دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے لیکن جو دمائندگان یہاں سے کھڑے ہوئی ہیں پہلے ان سے تعروف آپ کا کروا رہے ہیں جناب ابھی میں اس آفسس کے اندر جاری تھی تو ایک خاتون مجھے نظر آئی ہے اور یہ ملنے کے لیے آئی ہے ان سے کیا آنٹی کیا ہوا آپ کے ساتھ کو مثلا میرے ساتھ یہ ہے کہ میرا کوئی نیا مدد کے لیے آئی ہوں کبھی بھی نہیں آئی میں یہاں ہی رہتی ہوں اس علاقے میں آپ اسی علاقے کے اندر رہتی ہیں کوئی بھی نہیں ہے آپ کو یقین ہے کہ اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے یعنی کہ حصہ لینے کے لیے جا رہا ہے آپ کی مدد کر پائے گا اللہ پیاسرا کر کے آئی ہوں کسی نے بولا ہے جاؤ آپ ان کو وٹ دیتی ہو تو جاؤ جا کے تو دیکھو کبھی پہلی دفع آئی ہیں میں نے سنائے کہ جو ہمارے جتنے بھی سیاست دانیں جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تب تو سو بسم اللہ کر کے گلے لگا رہے ہوتے ہیں جیسے ہی جیتے ہیں یا پھر الیکشن میں ہار جاتے ہیں دونوں صورتوں میں پھر اس کے بعد ان کی شکلیں نظر نہیں آتی میں پہلی دفعہ ہوں پریشان ہوں پریشان ہے آپ جو بھی نہیں ہے آپ پہلے جاپ کرتی تھیں نہیں ابھی دو مہینے سے جاپ نہیں ہے میری اب کیا جاپ کرتی بنگلوں میں اچھا ایزماسی ٹھیک ہے انڈی رکھئے ہم لوگ خود بھی اندر جا رہے ہیں تو رینڈم لی مجھے خاتون منظر آئی اور یہ ذرا اہوبکہ کر رہی تھی یہاں پر کہ مجھے ان سے ملنا ہے تو میں نے کہا کہ میں اسی باہر ہیں ان کو بھی ساتھ پر اپنے سلے چلوں آپ کو کوئی میٹنگ میں نہیں ہے انکم سپورٹ پرگرام یا تھا کچھ سیاسی پارٹیوں نے انظامات لگایا ہے کہ بھئی دو دو ہزار کے لیے بے جمع ہوئے ہیں ہمارے کینیڈینٹ کی جو ہے اور یہ بدنامی ہم تو جس نیکی راستے پر نکلے ہمیں تو بدنام کر رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے بے رزیر انکم سپورٹ کی تو سب سے بڑی حق دار یہ ہم نے ابھی ابھی ہمارے پاس ابھی جو ہمارے پاس ٹوکن بنتے ہیں 29 تاریخ تک بٹے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ جو برانچ کھولی ہے انکم سپورٹ کی 29 تاریخ تک ہمارے ٹوکن بنتے ہوئے ہیں یہ اگر آئے ہیں تو ان کو تیس تاریخ ملے لیں گے ان کو منہ تو نہیں کرے ہم لوگ گھر کو نہیں ہے آپ کو ملے گا کچھ نہیں ہے میرے گھر آپ بھی آئے نا دیکھیں صبح ساڑھے چھے بجے سے ہم لوگ یہی پہ ابھی تک گھر نہیں گیا جن جن کو ٹوکن ملے ہوئے وہ 29 تاریخ تک ملے ہوئے جیسے 40-40-50-50 لوگ ایک ساتھ جو دو سو آجائیں گے کسی کا کام نہیں ہوگا لیکن صبح جو جو پبلک تھی تو سیاسی پارٹیوں نے سیاسی تیس تاریخ بھی کر لیں یا اکتیس تاریخ کر لیں لیکن اس بندی کو خدا کے لیے کیونکہ پہلے آپ میری بات سنے نا جو یہاں پہ پوزیشن چل رہی تھی جس طریقے پبلک جو ہوئی آئی تھی تو سیاسی پارٹی جس کا میں نام لیتا ہوں جماعت اسلامی اس نے جو بولا ہے کہ یہ پبلک جو ہے دو دو ہزار ہوت کے لیے آئے ہوئے ہم تو مقصد کے لیے کہ جو بیچاری پبلک پریشان ہوئی تھی ہم کو آسانتی طریقے سے دو چار دن میں جو ہے ان کو پورے علاقے کیوں کسی بھی برادی سے تعلق رکھے کسی بھی برادی سے ہم تو اس پروگرام کے اچھی نیت سے نکلے تھے ہمیں پھر بڑنام ہمارے کیا جاتا ہے کیوں جماعت اسلامی کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان کے پاس کوئی ایویڈنس آہے پروف نکالا ہوئے انہوں نے مووی بنائی کہ دو دو آزار روپے لینے کیلئے پبلک آئی ہوئے کیوں بردنام کر رہے ہمیں مطلب اگر اس طریقے ان کے پاس کوئی پروف ہے یا نہیں ہے نہیں ہے ان سے پوچھے ان سے پوچھے یہ تو ہم لوگ جو پروف ہے آپ کو ٹوکن دکھا سکتے مطلب صبح دیئے ہوئے لیڈیس کو بھی بلاؤں گا پانسو لیڈیز جمع ہو جائے گی آپ آیا آپ کو مل جائے گا ٹوکن آپ کو مل جائے گا لیکن تیس تاریخہ ملے گا ٹھیکی نا تیس تاریخہ آپ کو اب اندر جانے ہاں بھی جارے آپ کی بات ہو گئی ہے ابھی اندر جانا ہے تو آپ جس میں ملے آپ کو ملا کے دیتے منا نہیں کرے لیکن انہیں تیس تاریخ ٹوکن بٹے میں اندر جا رہی ہوں یہ ان کا الیکشن آفیس ہے اس پی ایس کا اور اس پی ایس کو یعنی پی ایس ایک 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 یہ دیکھتے ہیں کہ لیاری کی رہنے والے ہیں لیاری سے ہی تعلق ہے لیاری میں ہی پیدا ہوئے ہیں لیاری کی ہی مٹی ان کے اندر ہے تو دیکھتے ہیں کہ لیاری کے کیا جو ہارٹ کور مسائل جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا اتنے سالوں میں کیا یہ چیز کا انہوں نے نوٹس لیا ہے یہ ان کے علمے ہیں یا نہیں ہیں سب سے بڑی مشکل سے ملتا ہے بہت دفعہ پارٹی ٹکٹ ملنے کی مختلف پارٹی میں ہم نے دیکھا ہے بڑے جو وفادار ہوتے وہ بھی بے بہبہ ہو جاتے ہیں آنکھیں پلٹ لے دیں یہ مجھے بتائیے گا کہ سیدھے الفاظوں میں کیا اسمان غنی ہنگورو کو ٹکٹ اس مشکل ترین اس ایریے سے جس کو لیاری کہا جاتا ہے اس کو واپس فتح کرنا اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس نے اتنا بڑا ایک ٹکٹ آپ کو دیا ہے یہ کس بنیاد پر دیا ہے کیا یہ آپ کے شہید بھائی کی بنیاد پر ان کے چہرے کے اوپر دیا ہے یا آپ کا یہاں پر لیاری میں آپ کا اس سے پہلے کوئی ایسا کردار رہا ہے کہ لیاری والے آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ دے دیں سلام علیکم اصل میں میرے بھائی تو ایم پی اے تھے دو بار تھے ایک بار نہیں ایک تو میرے بھائی کی اپنے کردار تھا میں بجا وہ یہ بھائی کی اللہ ان کو عزت دی جنہوں نے مجھے عزت دی پھر ہم برادری کا بھی ہماری بڑی ہنگورو اور کچھی برادری بھی تمام ہیں ہماری اس میں بھی ہمیں عزت دی پھر ویلفر کے حوالے سے میرا ہمیشہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ویلفر کے حوالے سے بھی الحمدللہ عزت ہنگورو صاحب لیاری میں جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تھے تو ایسے ریزلٹ سامنے آئے تھے کہ ہم اس کو پریزنٹ کر رہے تھے یہ واقعی میں ہم صحیح پڑھ ریزلٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی جس کو تعریف ہی اس کا لیاری ہوتا ہے سب سے پہلے کراجی کے اندر وہاں سے زرہ تھوڑ سی ناراضگی ظاہر کی گئی تھی آپ کو لگتا ہے کہ فتح کر لیں گے آپ دوبارہ سے اپنے اس لیاری کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر تھا دیکھیں یہ جو پہ آئیے آپ رات کو شام کو آئیں آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی جو لوگ ہیں جتنی برادری دیتی ہمارے پکتون پنجابی پتھان کچھی بلوچ ہر برادری دیتی اور آپ کو اس دفتر میں تمام برادری آپ کو ملیں گی اور جو شنگہ دیکھیں کس طریقے سے وہ آر ہیں میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جنہوں نے مجھے چوائز کیا اور اسپیشل ہی مجھے انہوں نے یہ اوفر دی لڑنے کے لئے ہمیں بھی پڑھتے بھی یقین نہیں آئے تھا پاکستان پیپلز پارٹی دو ہزار اٹھرہ میں یہاں تک آپ کی جانے کے اوپر ایک شکوہ موجود تھا جو میرے تقریبا پچیس پرگرام تو اسی حوالے سے جو ہم نے لیاری میں کیے تھے تو آپ اس بات کو ڈینائی کرتے یا آپ اس بات کو تزدی کریں کہ تھوڑا سا نگلیک تو ہوا لیاری کہیں جس کا نگلیک کیا عام تک بھی کافی ناراض تھی لیکن جہاں پارٹی کا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جتنا لیاری میں پیورس پارٹی نے دیا ہے نا شاید کسی پارٹی نے دیا ہوگا آپ کالیج دیکھیں یونیورسٹی دیکھیں ہر چیز دیئے پیورس پارٹی دیں اور پھر ابھی بھی جو ہے میں پھر وہاں جماعت اسلام ہی کہتا پھر بھی اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا لیکن جو کام کیا پیورس پارٹی نے کیا اور اب بھی کرے گا اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں کیوں کہ اس پارٹی کو جو قائدی نے وہ ایک ہی بات بار بار کہہ دے میرا لیاری بٹو صاحب شہید ہوئے پھر بینی صاحبہ شہید ہوئی ان کی بھی ہر وقت آپ سنتی ہوں گی باتیں کہ میرا لیاری پھر سیاری کو انہوں نے بڑی کفتی کی رخصدی بھی یہاں سے کرائی اپنی مطلب اتنی عزت اس نے ہماری بہن بکشی تو اس سے بڑھ کر کیا آپ بانٹی بھی نہیں تھی تو میری سیٹ پہ جگڑے کا مسئلہ تھا ہی نہیں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس بات کو کنفیس کر اس میں کوئی شک نہیں ہے میں یہاں تک بات مانتی ہوں دوسری بات یہ کہ اس مانی ہنگورہ صاحب یہ آپ ہی کا علاقہ ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آپ اسی علاقے سے ہیں آپ خمیر میں یہ مٹی شامل ہے لیاری کی اور آپ کے خون میں بھی لیاری شامل ہے کیونکہ آپ یہی کے رہنے والے ہیں اگر میں آپ سے معلوم کروں کہ آپ جس کے واضح طور پر امکانات ہیں کیونکہ آپ کا جماعت اسلامی کا مجستری پرگرام میں میں نے آپ کو بتایا یہ پر سب سے زیادہ ٹکر جو ہے پاکستان پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان میں ہے یہاں آپ جنڈے بھی نظر آئیں گے صرف ان دو پارٹی میں ہر گھلی ہر مولے میں جا رہا ہوں پروگرام کر رہا ہوں میرے کو کہیں نہ اس کا دفتر نظر آیا ہے اور نہ خود کا پروگرام نظر آ رہی ہے ہاں میں رات کو خود جو ایک ریلی سے اتر کے دفتر میں گیا تھا مسالین پہ کیونکہ سیاست آج کل ختم ہو جائے گی ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے تو میں ان کے ساتھ ملاقات کرنا گیا اس کے دفتر میں ان سے سلام دعا کی پھر وہاں سے نکلے اس کے لئے دفتر دے گا اس کے بعد دفتر ہم نے نہیں دیکھا دفتر کے آپ کو درشن نہیں بھی شاید آپ نکلیں گی آپ خود جائیں دیکھیں کہ آپ کو کئی دفتر نظر آتا ہے ہاں یہ کل میں نے سنا نیاباد میں وہ کمبل اور پانچ ہزار کچھ دے رہے ہیں لوگوں کو تو کل میں نے جلسے پوچھا دونے انہوں عورتوں نے میری بچی بہنے انہوں نے کہا کچھ نصیب لے لو اس طرح ہمارے کسی وقت کعاوت تھی کہ جان پیر پاگر ہوگی اور بینظیر کا تو آپ پیسے لے لو ہڑتوں ہمارا ہے تیر کا تو انہوں نے نعرے بھی لگایا اور جوشتے تالیے بجائی تو یہ سلسطہ چلے آج صبح بھی ایک مستہ یہاں ہوا ہے تو اب میں نہیں ذکر کرتا یہ میری جگہ ہے ہاں بھی آکے بیٹھی ہیں تو کسی نے بینظیر سکیم کا مستہ تھا پیسے کہ تو انہوں نے بلا جگہ دو بھائی میری خالی ہے تو انہوں نے ویڈیو چلا دی کہ اسمان اگر دو ہزار روپیہ بانت رہے سب کو جاؤ مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس لی بیٹھے ہوئے اسے سب برادریوں کے بیٹھے ہوئے اور میرے مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں رات کو جب جاتا ہوں گھر پہ تو دو رکعت نفر بھی پڑھتا ہوں شکر اللہ کا میری برادری پکتون برادری آگر آج میں چلے جائیں پنجاب برادری شیخ برادری میں ابھی تھک گیا ہوں ان کو بلا کہ ابھی پروگر بند کرو میں کو جانے دو آگر صاحب چونکہ میں نے بہت explore کیا ہے اس لیاری کو اور لیاری میرے دل کے جو قریب ترین areas ہیں کرا کیونکہ یہاں بہت پیارے اور بہت بڑے دل والے لوگ ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سے علاقوں میں لگے جو کراشی کے اس لیاری کے جو ہیں جن کو میں نوٹ کر کر رکھا تھا فنگر ٹپ پہ میں نوٹ کر کے رکھا تھا جب الیکشن آئیں گے یہاں مجھے یہ بتائیے کہ حوصلہ ہے سر عوام کو فیس کرنے کا عوام کو فیس کرنے کا حوصلہ آج کل بڑا کم لوگوں کے اندر ہے سیاسی جمعاتیں کر نہیں پائی ہیں عوام کے ڈر کی وجہ سے آپ کو مگر میں لے کے بات ہی نہیں ہے جب اللہ پہ ایمان ہے مسلمان ہے کہ لکھا ہوا جگہ آئے گی میرے سیکورٹی بہت ہوتی ہے سب برادریوں کے میں ان کو یہی بہت ہٹو جب ہم پبلیگ میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں اس لیے کہ آپ مجھے دور کر رہے ہو آپ ملنے تو مجھے کر آئیں آگیا تاج کے علاقہ جناب اور پروگرام کا دوسرا حصہ سٹارٹ میں جا رہی ہوں اپنی عام عوام کے پاس جن سے میرا ایک رشتہ ہے اور میں ان سے ماروں کروں گی رینڈم لی کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں چاچا کسی کو بھی نہیں بس جب پانی نہیں ملے کس کو مطلب کو بھی کس کو ووٹ نہیں دو گے محمد مول ہمارا علاقہ نہیں ہمارا نہیں ہمارا بھائی آپ کس کو ووٹ دینے سارے ہمارا کوئٹا میں آپ کوئٹا کا ہے سارے دو جھنٹے آپ کو نظر آئیں گی اس کے رب کوئی جھنٹا نظر نہیں چاجہ ہمارا ماشاءاللہ ان لوگ پارٹی کو سار کس کو ووٹ دینے کے لئے پارٹی اسمان انگورہ زندہ بات بلاوالبٹو زندہ بات نبیل غبول زندہ بات ہماری پہلی اور آخری سوچ اسمان انگورہ اسمان انگورہ زندہ بات سارے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس علاقے کی اگر بات کر اس کو دو سے تین پروگرام میں نے کی اس کے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ سر کہ یہاں پر سیورج کا مسئلہ تھا اور دوسرا اس کا پانی کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ حل تھا پہلے یہ مسئلہ تھا لیکن اب یہ مسئلہ حل ہو گئے بیپس پارٹی نے کر آیا اور کام ہمیشہ بیپس آپ کو اس چھوٹے والا سموزہ جو ہوتا ہے اور یہ خاص قسم کی ایک ان کی ہی ڈش ہے جو یہاں پر بڑی کسرت سے آپ کو ملے گئے یہ کیا کھیلاتی ہے یہ کباب ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا لگ رہا ہے الیکشن والے دن یہ تو بڑے اس کی خوشبو بڑی اچھی آرہی ہے لیکن جو اگر الیکشن کی خوشبو کی بات کروں تو وہ محسوس ہونا شروع ہو گئی آپ کو کوئی کوئی ڈاؤٹ فل ہے آپ انشاءاللہ ہمارا کزن ہے ہمارے بزرگ ہے ہم اسی کو دے گئے یا کوئی اور جماعت پس والی نا پس والی جناب چاہ شانتی مجھے یہ بتائیے کہ بین عزیر بھٹو کبھی یاد آتی ہے کیوں نہیں آگی ہماری بیٹی سی کیوں نہیں آئے کیوں نہیں آگی بھٹا بھی آتا ہم کو جان بھٹو یاد ہے ہاں 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 اس میں جلوس میں ہم تھے ہاں بین عزیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی دل تو پیپس پارٹی کا ہاں 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 ہمار ہوگے گرگس سے بھٹا لکھ لے گا کافی عرصے بعد لیاری کسی جو بھٹو جالا جو ہے نظر آیا کافی عرصے بعد بھائی کسی سمائل کو پیپس پارٹی یا کسی دوسری جماعت پیپس پارٹی ہمارا یہ اچھا بندہ ہے بھائی یہاں پر اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر اگر یہ سارے کے سارے لوگ صحیح بول رہے ہیں اور انہوں نے واقعی پاکستان پیپس پارٹی کو ووٹ دیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپس پارٹی اپنی کھوئی کچھ گلیوں میں پیپس کھڑا ہوتا تھا وہاں پر اپنے لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ کھلی طور پر حالات صحیح ہو گیا اسلام علیکم ماجی کس کو ووٹ دین جاری بھائی کو دیں گے پاکستان پیپس پارٹی یا کوئی اور جماعت پاکستان پیپس پارٹی نے لیاری کو کیا دیا ہے دو ہزار اٹھار سے لیکن ہمارے بھائی ضرور کچھ کریں گے پیپس پارٹی نے لگتا کہ کچھ دیا نہیں لیکن پاکستان پیپس پارٹی کو ووٹ دیں گے جذبیات جو بھی سمجھے مگر پیپس پارٹی کو ہی ووٹ دیں گے شکوہ ہے میرے بھائی کو بچہ جان سکتی ہوں پاکستان پیپس پارٹی نے آپ کو یہاں پر دو ہزار اٹھار کے بات کیا ایسا دیا ہے یا اس سے پہلے بھی ایسا کیا دے دیا ہے آپ کو آپ کی گلیوں کے اندر صفائی کروا دی پانی دے رہے ابھی لائٹ نہیں ہے گلیاں جو بھری ہوتی تھی گٹر کے پانی سے وہ یاد نہیں آپ کو پھر بھی پیپس پارٹی کو ووٹ دیں گے مسئلہ ہے کہ میرا بھائی ہے پہلی محمد ہمارا بھائی تھا اس کو نے کام بھائی ہمارا قوم کا مسئلہ ہے کہ ہمارا قوم کا نام روشن رہے گا ہی ہے نا مسئلہ کیس کو ووٹ دنے کے لئے جانے بھائی کو مارے ابھی تک مجھے میں نے رینڈم لی نکلی ہوں میں اس کے باوجود کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کسی دوسری پارٹی کا ایک بندہ ملے اس نے کہ میں ووٹ ہی نہیں رہوں گا اس شخص کے علاوہ ابھی تک مجھے کوئی بھی ایسے شخص نہیں ملے کسی اور پارٹی کے لئے بات کر رہا ہوں ہمارے علاقے نہیں تھا 107 کا تھا 106 ہمارے پانی بھی آرہ ہے ابھی الحمدللہ تھوڑی شاٹیج فل نہیں آرہ ہم کوشش کی مل کے پانی بھی بھی بھڑ رہا ہے انشاءاللہ میرے خیال اٹھائی تاری سے کام لیاری کا کام بھی شروع ہو جائے انشاءاللہ مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں دیکھیں میں اتنے عرصے سے پرگرام کر رہی ہوں تو گلیاں چیک چیک کے مجھے بتاتی پارٹی جانب سے آپ اس بات خود بھی اپنے میرے پہلے پرگرام کے حصے میں اقرار کر چکے مجھے یہ بتائیے گا آپ پہلے بھی کام کروا سکتے تھے لوگوں کی ناراضگی ہوتی ہی نہیں تو پانی کا مسئلہ تھا پانی بھی شاوٹ نہیں ہے لیکن ایک پرگرام اپنی لالچ کی وجہ سے انہوں کو تقسیم غلط ہو رہا ہے پانی کا مسئلہ نہیں ہے یہ تقسیم غلط ہے تمام برادریوں کے بٹھائے ہیں اور مسید بھی بٹھائیں گے ان کے ساتھ اور یہاں ہمارا ایک برادری سسٹرم ہے جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو میری عزت کرتے ہیں تمام برادری والے میں خوش نصیب ہوں جب سے آیا ہوں تمام برادری جتنی بھی ہیں ہم ہر ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور اللہ کرے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ ریزل بھی دیں گے پانی بھی آرہ ہے میں توقف روں گے ایک آزاد امیدوار کے انتخابی نشان پر جس کا انتخابی نشان ہے ڈالفن یہ ڈالفن یاد کیجئے پچھلے انتخابات میں یہ نشان کسی اور کا تھا پی ایس بی کا تھا پی ایس بی زم ہو گئی ہے ایم کیو ایم میں مصطفی کمال کے لیے جو تھی یہ ڈالفن بہت ہی معذرت کے ساتھ بہت ہی ان کے لیے منحوس حابد ہوئی تھی جب تک کہ ڈالفن کا نشان ان کے پاس رہا ایک سیٹ لے کے نہ دی وہ شخص ان کی پارٹی کا شخص چاہے کوئی بھی الیکشن آیا ہو ان شخص نے اس ڈالفن کے نشان کے ساتھ کبھی اپنا پاؤں کسی بھی اسمبلی میں رکھا ہی نہیں اللہ خیر کرے کہ یہ بیچارہ جو آزاد امید بار جو ہیں جن کو انتخابی نشان ڈالفن ہوا ہے اللہ کرے کہ ان کے کوئی آڑے نہ آجائے کم سے کم کراچی کے سیاست میں کوئی بہت اچھے میار کی نشان نہیں یہ یہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں سمجھے بہت اچھے ہیں اب کیوں انہوں نے اپلائی کی تیریک انصاف کے لیے لیکن انہوں نے ان کو نہیں دی تو یہ گسے میں یا کسی اچھا چھوڑا بھائی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو رازی کرنے کا اور مجھے پتا ہی رازی بھی ہو جائیں گی میری عزت کرتے اختر ترک صاحب بہت عزت کرتے میری یہ آپ نورفین کا مجھے اوٹ ڈر لگ گیا خدا خیر کہ رہے ہمارے پاس پورے حقائق نامہ ہوتا ہے ہمیں تو پتا ہے کہ چیز کا آپ لوگ وہ لوگ جو زمین سے نئی چیز نکال کے دکھا دے تو پبلی کو ہمیں بڑا خوف لگتا ہے تو ریلی آپ کو ہمارا خوف ہوتا ہے نہیں نہیں اللہ آپ لوگ کو اور عزت دے ہماری بچی ہیں آپ ہماری بہت دعائیں آپ کے ساتھ یا اختر جو بھی چھوٹا بھائی ہے جلدی میں اس کو رازی کر لوں گا مجھ رازی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ تو قومی میں چھوٹی موٹے سیٹ اچھ پر بھی ہو رہی ہے چلیں جناب آگے چلتے مجھے مزاج بخیر سردی تو نہیں بیمار بیمار آپ کو صحت دے یہ بتائیں مجھ آٹھ فروری کو نخاب آتو رہے کس کو ووٹ دینے کے لیے جائے پیپل پارٹی کو میرا بھائی پیپل پارٹی کو ہمیشہ پیپل پارٹی کو دیا ہمیشہ پیپل پارٹی کو دیں گے بھائی 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 ہمارا قوم کا دیں گے پیپل پارٹی نے آپ کو لگتا ہے کوئی ایسے کام کیے ہیں آپ کے لیے کریں گے کام بھی کریں گے پندرہ سال ہوگئے پندرہ سال ہوگئے کب کریں گے کریں گے کب مجی کس کو ووٹ دینے کے لیے پیپل پارٹی کو دیں گے بھائی گیس سب بھائی دیں گے پانی گیس پی پارٹی کو دیں گے پی پس پارٹی کو دیں گے ہمیشہ بے نظی کے دور میں بھی جیا ہے پی پس پارٹی کو دیں گے پی پی پر پی دیں گے اس کو کہتے ہیں جدی پشتی جیلہ جو آپ کی رگے ہیں آپ کا خون ہے لیاری وہ علاقہ تھا جس کے لیے بے نظی بھٹو کے اپنے الفاظ یہ تھی تھی کہ بچھا نا حلی محمد وہ بھی ہمارا بھائی تھا اچھا ان کے جو بھائی ہیں ان کو میر بھٹو ساب بھٹو کے ساتھ جب چار لوگ اور بھی اس میں سیسنیٹ ہوئے تھے یعنی ان کو قتل کیا گیا تھا ان میں وہ بھی شامل تھے ان کے بھائی ان کو آپ جانتی تھیں نہیں 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 لیکن آپ کو اسمان صاحب کو آپ کس ووٹ دینا چاہیں گی پیپلز پارٹی کی وجہ ہے پیپلز پارٹی بھی ہے ہمارا کام کریں گے ہم کریں گے تو جراب لیاری میں مجھے آج اتنے سال بعد مجھے واقعی میں پاکستان پیپلز پارٹی واپس اپنی اس ساکھ کو بہال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے میرے سیاسی نظریات تھی اختلافات ہو سکتے ہیں میرے جذباتی جو ہے چونکہ ہم لوگ صحافی ہیں ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ہم اپنے جذبات کو بیچ میں نہیں لے کے آتے یہ ہماری پروفیشنل لیکن اگر میں اس وقت آپ کو حقائق کی بنیاد پر یہ بات بتاؤں اس وقت میں رینڈم لی گلیوں کے اندر گئی ہوں رینڈم لی ان گلیوں میں جہاں میں اپنے پرگرام آج سے کچھ عرصے پہلے کیے تھے اور میں نے یہاں پر نظر آ رہے اگر یہ آتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھا پائیں گے یہ آپ بھی دیکھئے گئے اور میں بھی دیکھوں میں بلکل 100% تیار ہوں اس لیے میں مطمئن بھی ہوں کیوں میں اب تو سیٹ پہ نہیں آیا ہونے کہ اس کے باوجود میں ہمارے پوری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں بھی آسپیڈل بنائیں اسکول بنائیں کالیج بنائیں اس چکر میں پوری کوشش کریں گے تو ہر چیز بنی ہوگی تو ہوتا ہی ہے تکلیم تو میں بھی نظر رکھوں گی بس مجھے میں آپ کو فل اجازت دیتا ہوں کیوں اگر آپ بتائیں چھوڑنا نہیں مطلب خود مجھے آفر کر رہے اب سر مجھے تو کوئی نئی بھی کرتا میں تو تب بھی نہیں چھوڑ دی ہو آپ نے تو مجھے کر دی ہو اجازت ہے کیوں آپ سے آپ کو آپ کے بولنے سے مجھے کچھ معلومات ملے گی میں اس پر پورا اتر ہوں جناب یہاں پہ پیپلز پارٹی کا جیالہ ایک مرتبہ پھر جاک چکا ہے عام عوام میں بہت بڑے پہمانے پر مجھے ایک واضح طور پہ ان چند مہینوں کے اندر مجھے چین محسوس ہوا ہے لوگ واپس پیپلز پارٹی کو اس طریقے سکھیں کہ انشاءاللہ کوشش ہوگی میری لیاری میں ریپورٹنگ الیکشن وارے دن کروں بشرت زندگی وں سے تب تک میری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت لیاری سے آج ہم نے سپیشل پرگرام کیا ایک چیز چلے گی صرف تیر چلے گا تیر اور تیر چلے اجازت میری ٹیم کے ساتھ آج کے پرگرام سے اللہ نگ کے بار